بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائد پرویز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب شینل ناظرین یوکرائین اور روس کے درمیان جنگ کا گیاروہ دن ہے روس اور یوکرائین کی جنگ بندی پر کچھ اہم چیزیں تیپ آگئی ہیں اور عام لوگوں کو نکالنے کا بندبس کیا جا رہا ہے یہ عرض جنگ بندی کی گئی تھی یہ انسانی حقوق کی بنیادوں پر رہداری کھولی جائے روس اور یوکرائین ناظرین پھر سے دونوں لوگوں کو نکلنے کا موقع فرام کریں گے لیکن پھر سے دونوں نے ایک دوسرے پر الزمات لگائے ہیں اور یوکرائین نے دعویٰ کیا ہے کہ روس وقتی جنگ بندی پر عمل نہیں کر رہا جبکہ روس نے بھی کہا ہے کہ یوکرائین کا عمل نہیں کر رہا اریوپول علاقہ جس میں خوراک کے شدت بھی بہت لوگوں کو پریشان کر رہی ہے اور اس شہر سے لوگوں کا انخلاہ بند ہو جو گیا ہے اور شہر کی صورتحال ناظرین اتنی خراب ہو چکی ہے کہ لوگوں کو عدویات اور کھانے پینے کے چیزیں بھی میسر نہیں ہیں بجلی پانی اور موبائل سسٹم تک بھی بند ہے اور ناظرین یوکرائین نے نو فلائی زون کا مطالبہ کیا تھا اس کو بھی ایجیک کر دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے فضائی طاقت کے ذریعے تھیاروں کے ذریعے سے ملک کی جو فضاء کو پرواز کے لیے بند کر دیا جانا یعنی وہاں پر ہیلیکوپٹر، ہوائی جات، جٹ، تیارے وغیرہ نہیں آ سکیں گے اگر کوئی آتے ہیں تو ان کو دباہ کیا جاتا ہے اس کے لیے ناظرین جدید نیس سسٹم، جدید نیس سسٹم، ائر ڈیفینس سسٹم لگائی جاتے ہیں یوکرائین نے نو فلائی زون کا جو مطالبہ کیا تھا لیکن اس کو ناظرین ریجیکٹ کیا گیا ہے تو بعد میں یوکرائین نے تیاروں کا مطالبہ کیا دوسری طرف ناظرین روس کا بہت سخت اعمال ہے دوسری طرف روسی صدر نے اس حوالے سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی ملک نے یوکرائین کو نو فلائی زون بنایا تو اسے جنگ میں برائی راج شریک سمجھا جائے گا اور ہم یہ سمجھے گئے کہ وہ ملک روس کے ساتھ برائی راج جنگ کر رہا ہے تو پھر روس اس کو جنگی طریقے سے جواب دے گا یہ بات ناظرین پیوٹن نے ماسکو میں روس کے قومی اعلان کے صدر دفتر کا دورہ کرتے ہوئے ملازمین کے ساتھ خطاب میں کہا اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں مارشل لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے روس پر آئیت پبندیاں اعلان جنگ جیسا ہے اور ہم یوکرائین کی جانب سے ملک تیاروں کے اصول کی خواہشات کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یوکرائین تک وہ جنگ کی مشینری نہ پہنچے جو کل روس کے خلاف استعمال کی جا سکے ناظرین روس میں مارشل اللہ کی جو فائق گردش کر رہی تھی جن کو پیوٹن نے اپنے اکتاب میں رد کر دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین روس نے اپنے قومی بین القومی جو پروازے ہیں وہ آٹھ مارٹ کے بعد منصوب کر دی ہیں یہ یقینی ناظرین جواب ہے روس پر لگنے والی پبندیوں کا کیونکہ چند ملکوں نے روس کی اعلان کو اپنی فضائی حدود میں داخلے سے پبندی لگا دیئے روس کا یہ اکتاب ناظرین شاید انہی پبندیوں کا جواب ہے اس کے علاوہ ناظرین امریکہ کی طرف سے بھی ایک خبر ہے کہ غوام امریکی سفیر نے دھوا کیا ہے کہ روس فوجی یوکرین کی ایک اور ایٹپی پلان کی طرف بھر رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین یوکرینی صدر نے یورپ کو دمکی لگائی ہے اور اس نے کہا ہے اگر یوکرین ختم ہو گیا تو پھر یورپ بھی ختم ہو جائے گا اس نے کہا ہے کہ یہ آغاز ہے روس کی عزائم ٹھیک نہیں ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پھر وہ آگے بڑھے گا اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ اتحادی قیادت نے نو فلائی زون کا انکار کر کے ان کے شہری اور دیاتوں پر مزید بمباری کے لیے روس کو گرین سگنل دے دیا ہے ناظرین روس کی طرف سے ایک اور خبر ہے کہ روس نے دھوا کیا ہے کہ یوکرین میں امریکی تربیت یاپتہ دولت اسلامیہ کے جو جنگ جو لڑ رہے ہیں اور روس نے یہ بھی دھوا کیا ہے کہ دائش امریکہ کی پالی ہوئی تنظیم ہے جو دائش کو امریکہ نے ٹرین کیا ہے اور وہ امریکن ایجنٹ کے لیے کام کرتی ہے ناظرین روس نے یہ دھوا کیا ہے کہ جو یوکرین میں ان کی اگینس لڑ رہی ہے وہ دائش کے اور ان کو امریکہ نے پالا ہے اور امریکہ نے ان کی ٹریننگ کیا ہے اور امریکہ ان کو ہمارے خلاف لڑا رہا ہے اور وہ روسین آرمی کے اگینس لڑ رہی ہیں ناظرین مزید یہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید یہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ناظرین یہ مزید بری جنگ کی شکتہ تیار کر جائے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ یہ جنگ مزید برکانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس سے امریکہ کو فائدہ ہوگا اور دوسری طرف یورپی یونین اور جو باقی ممالنز ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جنگ رکھ چاہے لیکن دونوں ملکوں کے درمیانے کیسی امنگی نہیں ہو رہی جس ویسے یہ جنگ رکھ سکے تو اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو آپ کی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر دیں ساتھ بیرائیگوں کو پریس کرنا نہ بھولئے تاکہ میرے نیکس آنیبل انفرمیٹیو ویڈیوز بہت آنی آپ تک پہنچ سکیں